ہیلو سٹوڈینٹس تو کیسے آپ سب ہم نے سٹارٹ کیا تھا بی فارمیسی فرس سمسٹر فارمسوٹکس میں یونٹ نمبر تھری یونٹ نمبر تھری میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا مونو فیزک لیکویڈ جس میں ہم نے دیکھی تھی ڈیفینیشنز گارگل کی ماؤتھ ووش کی تھروٹ پینٹ کی ائر ڈراب کی نیزل ڈراب کی انیما کی اس کے بعد ایک لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا سیرپ الیکزیر کے بیچ میں ڈیفرینس آج کا آپ کا لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم دیکھنے والے ہیں لوشن لینیمنٹ کے بیچ کا ڈیفرینس ڈیفرینس بیٹوین لوشن اینڈ لینیمنٹ اوکے کیوشن ایمپورنٹ ہے کبھی بھی پانچ مارکس میں آ سکتا ہے اس لئے میں نے سوچا الگ سے ویڈیو بنا دوں تو چلو لیکچر کو سٹارٹ کرتے اگر آپ کو اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو میں نے پلیلیسٹ کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے رکھیے اور اگر آپ کو نوٹس کے ریکوارمنٹیں نوٹس ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو میں نے ٹیلیگرام کی یا پھر ویب سائٹ کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھیے آپ جا کے وزٹ کر رکھتے تو چلو شروع کرتے ہیں آج تاپ تو دیکھو جو لوشن اور لینیمنٹ کا ڈیفرینس سے آپ کو اچھا سے کلیر کر لینا ہے دیکھو میں نے یہاں پہ ڈیفرینس لکھے ہوئے ہیں لوشن جو ہوتا ہے وہ ڈائیلیوٹ ہوتا ہے ایک وز سولیشن ہوتا ہے یا پھر آپ بولو ایک وز سسپینشن ہوتا ہے یا پھر آپ ڈسپرزن بولو جو بولنا ہے بولو لوشن آر ڈائیلیوٹ ایک وز سولیشن اور سسپینشن اور ڈسپرزن تو میں تو کہوں گا ایک دو بڑی آد رکھ لو جیسے لوشن آر ڈائیلیوٹ ایک وز سولیشن اور سسپینشن مینڈ فور ایکسٹرنل اپلکیشن ٹوٹے بوڑی لوشن بوڑی پہ لگاتے ہو ایسا تو نہیں ہے کہ لوشن کی پھوٹ آگے پی جاتے ہو نہیں نا لوشن کو اپلائے کرتے ہو نا سکین پہ تو وہی بات ہے کہ لوشن کو ہم اسکین پہ اپلائے کرتے ہیں ایکسٹرنلی اپلائے کرتے ہیں وہ ڈائیلیوٹ سولیشن ہوتا ہے اور سسپینشن ہوتا ہے لینیمنٹ کی بات کریں تو لینیمنٹ are liquid اور semi-solid preparation mean for application to the unbroken skin لینیمنٹ کو ہم کا لگاتے ہیں unbroken skin پہ لگاتے ہیں وہیں اگر میں بات کروں لوشن کی تو لوشن کو تو ہم کٹی ہوئی skin پہ بھی لگا سکتے ہیں جہاں کٹ لگ گیا اور اگر ہمیں پاس coconut oil نہیں ہے تو ہم لوشن بھی لگا سکتے ہیں تو لوشن کو آپ broken skin پہ لگا سکتے ہو پر لینیمنٹ کو آپ unbroken skin پہ ہی لگاؤ گے اوکے اور یہاں پر دیکھو یہ semi-solid ہے جبکہ یہ dilute ایک پر solution ہے ٹھیک second ہے they are applied to the skin or hair or eye without friction یہ without friction لگ جاتا ہے جب بھی آپ نے لوشن لگایا ہوگا تو بینا friction بینا کسی رگڑ کے لگ جاتا ہے smooth ہوتا ہے ایک دم skin پہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے پر بات کروں لینیمنٹ کی تو they are applied to the skin with friction and rubbing on skin جب بھی میں لینیمنٹ کو skin پہ لگاتا ہوں تو وہاں پہ رگڑ لگتی ہے friction سے لگتی ہے ایسا نہیں کی بلکل smooth لگ جاتی ہے smooth لگنے والا تو لوشن ہوگیا now next یہاں پہ لکھا ہے they can also applied over broken skin جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوشن کو ہم broken skin پہ لگا سکتے ہیں پر لینیمنٹ کو نہیں لگا سکتے ہیں لوشن جو ہوتا ہے ایک پہ سوڈیشن ہوتا ہے سسپینشن کا وہی پہلی والی ڈیفینیشن یہ ایلکولک سوڈیشن ہوتا ہے یا ایملشن بولو تو یہ سسپینشن ہوا تو یہ کیا ہوا ایملشن لینیمنٹ ایملشن ہوا okay now next point is alcohol is sometime added in aqueous lotion for its cooling and smoothing effect ہم کبھی کبھی alcohol بھی add کرتے ہیں لوشن میں تاکہ لوشن کا جو ہے cooling effect آئے لوشن لگانے کے بعد ہمیں کیسا لگے تھنڈا تھنڈا پول پول میں نورتن پاورڈر کا ایڈنے زیرا لوشن کی بات کر رہا ہوں ایدھر ہے in alcoholic liniment alcohol help in penetration of medicament to their skin ایدھر تو liniment میں جو alcohol ہم ملا رہے ہیں وہ skin میں penetration کی کام آ رہے ٹھیک ہے اور اگر لوشن میں بات کروں تو لوشن میں alcohol کا کیا رول ہے لوشن جو ہے اس میں alcohol جو ہے cooling effect دے گا اور اگر liniment میں alcohol ڈالوگے تو penetration effect دے گا ٹھیک ہے جیسے example یہاں پہ لکھا ہوا ہے salicylic acid lotion ٹھیک now next point یہاں پہ دیکھو آپ جو lotion ہے may be use for local action جیسے cooling وغیرہ local action کے لئے use کرتے ہیں پر اگر میں بات کروں liniment کی تو liniment جو ہے analgesic property رکھتا ہے pan killer property رکھتا ہے ٹھیک ہے next point they do not contain counter irritant کسی بھی طرح کی irritation نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی بھی counter irritant یہاں پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ counter irritant ہوتا ہے liniment میں اور یہاں پہ ہے should be labeled for external use only جو lotion ہوتا ہے وہ external use کیلئے ہی ہوتا ہے جیسے example Johnson baby کا lotion دو کا اور اگر counter irritant کی بات کروں تو اس کا example یہاں پہ دے رکھا ڈیپرینس ہے آپ پر کی lotion جو ہے dilute aqua solution یا suspension ہے اور یہ liniment ہے liquid اور semi solid preparation ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں کہ اس کو open skin پہ لگاتے ہیں اسے بھی لگا سکتے ہیں پر کیا ہے کہ یہ بینا friction سے لگے گا اور friction کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہے سب نیکس پوئنٹ ہے دیکھیں also applied or broken skin پہ سکین پہ کٹی سکین پہ بھی لگا سکتے ہو دے میں بھی solution suspension وہی بات ہو گئی اور یہاں پر alcohol جو ہے cooling effect کے لیے use کرتے اور جب کی اگر liniment میں بات کروں تو alcohol جو ہے penetration کے لیے use کرتے penetration کو بہتر بناتا ہے جو lotion ہے وہ local cooling effect local purpose کے لیے use کرتے پر وہی اگر میں بات کروں liniment کی تو liniment جو ہے analgesic property رکھتا ہے اور lotion میں کوئی بھی counter irritant نہیں ہوتا پر یہاں پر ہوتا ہے liniment میں اور lotion کو ہم لکھتے ہیں باہر لکھا رہتا ہے lotion کے external use only لکھتا کو کوئی پیتا تو ہے نہیں ٹھیک تو یہ تھے آپ کے difference liniment اور lotion کے آئی hoop آپ کو clear ہوئے ہوں گے میں نے یہاں پہ sufficient point لکھے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوں گے اور اس طرح سے آپ exam میں لکھو گے تو آپ کو اچھے marks ملے گے تو اگر آپ کو کسی topic سے related doubt ہے تو آپ comment section میں comment کر سکتے